الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم اللہ ما سبق بالفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد و اہل بیت التیبین التاہرین الماسومین المنتجبین المجرمین اللذین اضحب اللہ عنہم الرجس و تعرہم تطہیر نصیمہ وقیت اللہ المنتجر امام زماننا حاضر رموشی بارباہ العالمین اللہ تراؤ بالمقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فصال اللہ تعالی مخرجہ الشریف وَلْعَنَتُ اللَّهِ دَائِمًا بَاقِيَ عَلَى عَادَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُمْكِهِمْ وَمُنْ كَرِی فَدَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ مَجْمَئِينَ اما بعد اول سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَمْ جَدْكَ يَتِيمًا فَعَوَ وَوَجَدَكَ وَالًا فَاحَدَهِ وَوَجَدَكَ آئِلًا فَعَغْنَهِ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرِ وَأَمَّ السَّاعِلَ فَلَا تَنْحَرِ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ سلوات بلند آواز سے محمد اہلِ بیتِ محمد امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کی حدیث ہے اور میری خواہش ہے کہ جہاں جہاں تک میری غیرتمند قوم کے قانوں تک میری آباد جا رہی ہے وہ اس حدیث کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھے ہیں مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ محمد او اہلِ بیتِ محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد چار سو سال تک چپ رہے کوئی بندہ محمد او اہلِ بیتِ محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد چار سو سال تک چپ رہے اور چار سو سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے ہوں سے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا سواب بھی ہم لے ہے چند دعائیں آغازِ تقریر سے پہلے ہماری ملتِ جعفریہ کا عظیم سرمایہ قبلہ و کعبہ ڈاکٹر زمیر اختر نکمی صاحب الحمدللہ خیریت سے ہیں جن ٹی وی چینلز نے غلط فہمی کی بنیاد پر ان کے انتقال کی خبر نہ شرکی ہے وہ خبر جھوٹی ہے خبر جھوٹی ہے اور خبر غلط ہے ہماری دعا ہے کہ آلِ محمد کا کریم خالق ولایتِ علی کے اس مجاہد کو اور امیر المومنین کی ولایت کے اس مبلغ کو صحتِ کاملہ و آجلہ عطا فرمائے اور ہندوستان میں ہمارے عظیم عددار سید رضا علی حاشم مصوی انتقال فرما گئے ہیں جنابِ سیدہ انہیں اپنے بچوں کے جوار میں جگہ عطا فرمائے اور جس جس کی جو جو دعا ہے جنابِ سیدہ کونین اسے قبول فرمائے حضرتِ ظاہرہ آپ سے راضی ہو جس جس مومن کی گھر میں پریشانی ہیں سیدہ کونین کے صدقہ ان کی پریشانی ہیں دھور ہوں جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا کرے مومن کی شان ہے کہ وہ مومن کی دعا پر آمین ضرور کہتا ہے کیونکہ جو آمین نہ کہے جو آمین نہ کہے وہ بخیل ہے کسی نے پوچھا کہ آمین نہ کہنے سے بندہ بخیل کیسے جواب آیا مانگنا اس نے ہے دینا اس نے ہے یہ خالی آمین ہی نہ کہے بخالہ تو نہیں تو اور کیا بات نہیں رہ گیا ناصر عباس کے مسئلہ ناصر عباس کو نہ کوئی مشکل ہے اور حضرت عباس کے علم کی قسم نہ کوئی پریشانی ہے چادر بطول کی قسم ناصر عباس کی وجہ سے زہرہ کے زندہ دشمن بھی پریشان ہے مردہ بے غیرت بھی پریشان ہے پریشان وہ ہوتا ہے جو لا بارش ہو لا بارش وہ ہوتا ہے جس کے پیروں کی لاش کتے گلیوں میں گھشیڑ دے پیرے جلاب زہرہ کے حق کی قسم اس سے بڑی قسم کائنات میں ہے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی مشکل اسی علاقے کے تھانے سے لے کے چیف جسٹس کی عدالت تک عشق ناگار کو جناب زہرہ نے یہ شرف عدا کیا ہے کہ میں نے بطول کے چوروں کو بے نکام کیا ہے اللہ انہیں ہاتھوں کو شلامت رکھے امام و شیندوں میں آباد و شاد رکھے اور یہ اکیلا میری ذات سے ممکن نہ تھا میرے ساتھ میری قوم کی جس رنگ میں دعائیں تھیں دعائیں ہیں میری سب سے بڑی طاقت ہے ماتمیوں کی دعاؤں جو ہاتھ ماتم نہیں کرتا خوش بغیرت کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے رسول اللہ ماتم نہیں کرتا خوش بغیرت کی ضرورت امام حال محمد آپ کو سلام ہو میرے ارد کے ارد سلام حقا جبلہ کمرشاہ صاحب رائے حیدر ایڈوکیت صاحب وہ شارہ ازادار جن کی نشرت اور ساتھ میرے ساتھ رہو جن موجودات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھو جن کرشمات زہرہ کو جو فضل جناب زہرہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں عقیدے کی اس پختگی اور اس یقین پر ہوں ایک کروڑ ناصر اباس سولی پہ بھی ہزار دفعہ جڑھا دیے جائیں تب بھی میں بطول کے دشمن کو شدیق ماننے پر دیا مانی 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 میں نے میں نے اپنی قوم کی آنے والی نشلوں کو جھنچھوڑا ہے ہر چیز تبدیل ہو شکتی ہے عقیدہ نہیں عقیدہ وہ چیز ہے جس کا تحفظ باجب ہے اور ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے حق کے جناب زہرہ رسول کی بیٹی کے حق سے ایک انچ بھی جو دستمردار ہو جائے اس سے بڑا بغیرت کائنات میں ہوتا کوئی نہیں فاطمہ زہرہ کے دشمن پر لانت کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کا کروڑوہ حسابی اگر کوئی سوچے کہ لانت کروں یا نہ کروں لانت خود اس ہی کے موں میں ہم بے شعور نہیں ہمیں دین کی آسل کا پتہ ہے حسین کی مجلس کا صدقہ ہے ہم رضی اللہ اور لانت اللہ کا فرق سمجھتے ہیں اور آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں سیدہ کونین کی عزمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں دین مقروض ہے زہرہ کو اسلام کیس کی دولت کی بدالت پھیلاؤ اس کا نام جناب خدیجہ خدیجہ نے اپنی دولت پیغمبر اسلام پر قربان کی شہیر موشہ نقوی کی چار سطریں پڑتا ہوں وہ فرماتے ہیں قائم ہے شرافت بھی نبوت کی بدالت جشبندے کو انصاف اچھا لگتا ہے وہ انصاف کریں اور اکلے مصرے کو سنیں شاہ نے خدیجہ کیا ہے قائم میں شرافت بھی نبوت کی بدالت پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدالت جنہ زبان اللہ نے ادا فرمائیے جو حق کی حمایت کرنا جاندیں پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدالت پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدالت میں سوچتا رہتا ہوں کہ تُو کون ہے کیا ہے بی بی تیرا داماد نشہری کا خود جبانیہ سلامت رہے علی اکبر قسم جیسے اپنی دولت کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ کے توڑے ہر خرچہ کرنے والا موشن نہیں ہوتا شروری نہیں ہے کہ ہر خرچہ کرنے والا موشن خرچہ کرنے والوں میں کہتا گریز ہوتی ہے سبجھے ہے کہ نہیں ایک خرچہ ہوتا ہے بندے کی اپنی ضرورت ایک ہوتا ہے اگلے کی ضرورت کوئی بندہ میں پاس آ جائے علامہ صاحب ایک گھندے بعد اسلام آباد میں مجلس پڑھ دیں یہ مجلس ختم کرنے کے بعد میں ایک گھندے میں پہنچوں گا کیسے مشکل ہے نا وہ ہیلیکاپٹر لے آیا وہ مجھے اس پر بکھا کے لے گیا خرچہ آ گیا پانچ لاکھ یہ پانچ لاکھ مجھ پر احسان نہیں یہ پانچ لاکھ اس کی ضرورت تھی مجھے پڑھوانا تھا اس نے آج ہی پڑھوانا تھا ابھی پڑھوانا تھا یہ خرچہ اس نے جو کیا ہے یہ اس کی ضرورت تھی میں یہاں ٹھوکر چاپ پہ کھڑا تھا نیر محمد علی صاحب گزرے اللہ احسان پریشان کیوں ہیں میں نے کہا جیب کٹ گئی کہاں جانا ہے ملتان کتنا قرائے لگے گا پانچ سو انہوں نے ایک ہزار روپے مجھے دے دی اگر میں شریف ہوں تو یہ احسان ہے آل محمد آپ کو شلامت ہے جب ان کے گم شبوں کے سنو بیداروں کے سنو اگر میں شریف ہوں تو یہ ایک ہزار مجھ پر احسان ہے دس لاکھ احسان نہیں تھا ایک ہزار احسان ہے آخر فرق کیا ہے وہ جو پہلا خرچہ تھا وہ اس کی ضرورت یہ ایک ہزار جو ہیں یہ میری ضرورت اگر کوئی لاکھ کہانیاں سنائے میرے بزرگ نے اوہ خرید کے دے دیا تو چالیس سال بہت بھی تو پوچھتے رہے ہیں گناہ بھی تو بخشوانے ہوں گے اگر کوئی دس کروڑ روپے کی مسجد بنوا دے تو اس نے جنت میں گھر بھی تو لینا ہے خدا کے ساتھ یہ لالس تو موجود ہے خدیجہ نے اس وقت خرچہ کیا جب رسالت ضرورت مند ہوگی ہے فاطمہ کی ماں نے اس وقت خرچہ کیا جب رسالت ضرورت مند ہوگی جیو 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 دور والا بندہ سمجھتا تھا خیمہ ہے لٹیروں نے جنگل میں شمہ دلا دی مسافر یہ سمجھا کہ مندل یہی ہے لوت مار کا بہدار انہوں نے گرم کیا ہوا تھا خدیجہ تلقبرہ کو فرق تو کوئی نہیں پڑھتا تھا بڑے لوگ مال کی قیمت کے لٹنے وہ پریشان نہیں ہوتے لیکن کاروبار کی ساکھ کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہوتے ملک شرم و حیاء سردار مکہ ابو طالب کے پاس آئی آپ کے ہوتے ہوئے میرا مال لوٹا جا رہا ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے ابو طالب نے وعدہ کیا آج کے بعد کوئی جو اور تیرا مال نہیں چھو رہے گئے مطمئن ہو کر خدیجہ واپس سلی گئی عمران نے اعلان کرا دیا مکہ والوں جو گھر روٹی کھلاتا ہے آج پھر وہاں روٹی پٹے گی جس گھر سے ہمیشہ روٹی ملتی ہے آج وہاں سے روٹی پھر ملے گی لیکن وہی آکے کھاؤ شہرہ مکہ عمران کے گھر کٹھاؤ گے ابو طالب نے تقریر فرماتا ہے کہ مکہ والوں خدیجہ کے ساتھ مل کے کاروبار کرو گے لاب سے نہیں سمجھا پارٹنر شیب کرو گے بھائی والی بندے پریشان ہو گئے عمران سے مزارگ کی توقع نہیں خدیجہ کے ساتھ ہمارا کوئی میل نہیں اتنی بڑی ملکہ ملکہ نہیں ملیکہ ملکہ وہ ہوتی ہے جس کے اقتدار کو زوال کا خطرہ ہو جس کے اقتدار کبھی ختم نہ ہو اسے کہتے ہیں ملیکہ عرب میں جس نوکر کے پیٹ پر سونے کا کمر بند ہوتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ خدیجہ کا نوکر ہے اس بندے کو اللہ نے زبان دی ہی نہیں جس اگلہ فکرہ سمجھ بھی ہے اور پھر نہ بولے اتنی بڑی ملکہ نہیں ہے خدیجہ ختم نبوت اس کے پاس ملازمت کرتی رہی ہے اللہ کا سب سے بڑا نبی جس کے پاس ملازمت کرتا رہو بندے حران ہوئے ابو طالب کیسا ممکن ہے اتنی بڑی شاہدادی کے ساتھ ملکہ کاروبار کریں فرما خدیجہ کے مقام کو نہ دیکھو تم اپنی حقات کے مطابق حصہ ڈالو کسی کے پاس ایک اونٹ ہے تو وہ دے دے واپشی میں دو اونٹ لے جائے وہ بھی بھرے ہوئے ملکہ کسی کے پاس ایک گھوڑا ہے تو دے جائے باپشی میں دو گھوڑے بھی لے جائے مال بھی لے جائے بکری مرگی جو ہے لے آؤ خدیجہ تلقبرہ یہ فکریں شونگیں ہستی رہی اور دیلی در میں شوٹتی رہی اس سے کیا ہوگا اسے اگلے در خدیجہ تلقبرہ کو ابو طالب کی فساحت و گلادت سمجھ آئی فراسط سمجھ میں آئی کہ جیس کی بکری بھی کافلے میں شامل ہوئی تھی وہ بھی نیزہ لے کے کھڑا تھا ہمارا مال جا رہا ہے آل محمد تمہیں سلامت ہے ہمارا مال جا رہا ہے بس سامینہ کے رامی قادر اگلہ دین آئیو کافلہ روانہ ہوئو کافلہ خیر و خیریت سے واپس آئیو ملیقت العرب کے مال کو کسی نے لوٹنے کی کوشش نہیں کی شکری آدھا کرنے کے لئے ملکہ انجین فارس جہان کے دروازے پر ستر کنیزیں ادھر ستر کنیزیں ادھر ان کی ہاتھ میں سونے چاندی کے توفے درمیان میں پردہ اور شرم کی اندر جنابِ خدی جاؤ تاہرہ نے تاہر کے گھر قدم رکھا حکومت مل جانے کے بعد صدیقہ کہلوانا اور ہے محمد کی جوجہ بننے سے پہلے تاہرہ کہلوانا اور عرب کا نجس معاشرہ جسے تاہرہ تسلیم کرتا تھا یا تُو تاہرہ یا شکرے پہ گھر جا کے سوچنا ابھی حضور کی جوجہ بھی نہیں منی اور مکہ والے مانتے تھے کہ یہ تاہرہ ہے یہ تاہرہ ہے راز ہو بس سامنے کے رامی قدر ابو طالب نے حیرانوں کے فرمائے یہ کیا ہیں کہنے کی شکریہ ادا کرنے آئی ابو طالب کی آواز آئی ہم اجرت کے بدلے احسان نہیں کرتے خدیجہ گردن چھکا کے کہتی ہے کنیز نے ابھی کوئی ایسی طبیعت پائی ہے مفت کا احسان نہیں لیتے دو شرداروں کی باہمی گفتبو تھی دو شرداروں کی باہمی گفتبو تھی نتیجہ اس بات پر نکلا کہ یہ مال تو بانڈ دیتے ہیں یتیموں میں گریبوں میں جو تم میرے لیے لائیے اسے خیرات کر دیتے ہیں اور احسان کا بدلہ یوں اتار کہ میرا بھتیجہ جوان ہو گیا ہے جنہوں نے میرے ساتھ سفر کیا ہے مولا تمہیں سلامت ہے میرا بھتیجہ جوان ہو گیا ہے اب میں اسے کاروبار کروانا چاہتا ہوں تو اپنا کچھ مال دے دے تاکہ میرا بھتیجہ تیرے مال سے تجارت کرے اس نے قبول کیا صبح کے وقت عمران میں بھتیجہ کو تیار کرنا شروع کیا بالوں میں کنگھی دیتے ہوئے ماتھا جوندہ ہے خدیجہ کی تعریف کر کے کہتا ہے بڑی شریف عورت ہے اللہ نے اسے بڑا مال عطا کیا ہے ہمارے پرانی خاندانی تعلقات ہیں میں نے اس سے یہ کہا اس نے مجھ سے یہ کہا آؤ اس کے گھر چلے قرآن کی صورت مکمل قرآن کو لے کے خدیجہ کے گھر پہنچیں مصطفی کے چہرے کی روشنی حریر و دیپا کے بردوں سے چھنٹی ہوئی محل سرائے خدیجہ میں پہنچیں اپنے بخت کی طرح خدیجہ جاکر بیدار ہوئی دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی بچپن کے خواب کی تعبیر عمران کے ساتھ کرنی تھی ابو طالب نے پوچھا کتنا مال دے رہی ہو کہا کہ جتنا یہ چاہے جتنا ان کا دل کرے مال دے ہوا محشرہ نامی غلام کو قریب پھلے ہو اب آتے کر حدیجہ دل کبراہ فرماتی ہے محشرہ پورے رستے میں تُو نے کچھ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا بس نظر رکھ کردار مصطفیٰ پر مجھے بتا کہ محمد کے کردار کیا کافلہ گیا تجارت ہوئی کافلہ واپس آیا سب سے پہلے واپس آیا محشرہ کرسی پر ملک کا انجیل بیٹھی سامنے محشرہ گردن جھگا کے پردے کے پیچھے کھڑا ہوا ابھی محمد کی زوجہ نہیں بنی اور نوکروں سے بھی پردہ اس سے میدانوں میں آنے والی کیا مقابلہ کرے گی نوکر سے پردہ کر رہی ہے نوکر پردے کے پیچھے کھڑا ہوا اب آتے کے خدیجہ دل کبراہ نے فرمایا میسرہ محمد کے عیب بتاؤ آپ گھبرا گئے جہاں رشتہ کرنا ہو وہاں فضائل نہیں پوچھے جاتے جہاں رشتہ کرنا ہو وہاں پوچھا جاتا ہے کوئی عیب تو نہیں میسرہ نے پلٹ کے فرمایا خاندان میں عالی ہے نصب میں عظیم ہے گفتار میں صدیق ہے کردار میں کریم ہے بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا ہے عیب بیان کرو کہ بی بی سب سے آخر میں خود کھاتا ہے پہلے سب کو کھلاتا ہے کھانا تھوڑا بھی ہو اس کے ہاتھ سے بٹے ساروں کو پورا ہوتا ہے اب آدھے میسرہ میں نے پوچھا ہے کوئی عیب ہے تو بیان کر پلٹ کے کہتے ہیں پیتر چلنے لگے جو پتھر اس کے قدموں سے مص ہو جائے عقیق کے یمنی بندہ چلو جاتا ہے سلامت رو عباد و شاد رو امام حسین تمہیں عباد و شاد رکھیں عباد میں میں پوچھ رہی ہوں کوئی اس کے عیب ہے تو بیان کر پلٹ کے عباد دے کے بی بی حاشمیوں سے زیادہ سخی کوئی نہیں حاشمیوں میں عبد المطلب سے بڑا کریم کوئی نہیں عبد المطلب کی اولاد میں عبد اللہ سے زیادہ حشین کوئی نہیں عبد اللہ کے اقلاف دے در نایاب کا نام ہے محمد اب آدھیں میں پوچھ رہی ہوں کوئی عیب بیان کر جواب دے کے کہتے ہیں بی بی راستے میں گرمی ہوتی ہے گرمی سفر میں لگے تو پسینہ آتا ہے پسینے میں بدبو ہوتی ہے ہم اہلِ عرب بدبو سے بجنے کے لیے مشک و عمبر و کسکوری استعمال کرتے ہیں تیری عزت کی قسم راستے میں گرمی تھی سفر میں پسینہ آیا لیکن کسی کو کسی خوشبو کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ اس کے بدن سے نکلنے والا پسینہ مشک سے بہتر ہے عمبر سے آلہ ہے کسوری سے بہتر شمرات کی روٹیاں مانگنے والوں کو کیا خبر کہ عزمت مصطفیٰ کیا ہے تم یوشف کے حسن سے ہی آگے نہ پڑھے تم ہیر راجے میں گوم رہ گئے تم نے علی والوں سے پوچھائی نہیں کہ سان مصطفیٰ کیا ہے تم نے کسی دے پڑھے یوشف بڑا حسین تھا یوشف بڑا حسین تھا یوشف بڑا حسین تھا آؤ ساکر حسین سے سنو کہ یوشف اور محمد میں کیا فرق ہے جس پر زلیخہ آشک ہو دائے وہ یوشف ہوتا ہے اور جس پر اللہ شک ہو دائے وہ محمد ہے محمد ہے محمد ہے محمد ہے محمد ہے حلیقت 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 محمد ہے حلیقت جناب شید آپ سے ڈا دیو شیدzent ہو شیدین کو سیدے کونین تمہیں آباد و شاد رکھیں عیب یہ ہے کہ بے عیب ہے اس میں عیب ہے ہی نہیں اس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں محصرہ ایک احسان کر میرا رشتہ لے کے جاؤ شریف گھرانوں میں رشتہ لڑکی والے نہیں بھیجتے شریف گھروں میں لڑکی والے رشتہ نہیں بھیجتے رشتہ لڑکے والے بھیجتے اور اگر لڑکی والوں کو کوئی گھر پسند آئے ذہن میں ہو تو وہ درمیان میں کسی شریف آدمی کو ڈال دیتے ہیں تو جو ہے یہ نہیں آسا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سیدو زاکرین کی آمد پر مل کے بابا عز بلند ذلوات پر لے محمد آمد بارے دیگر درود کی چھاؤں میں کبلوں کو ممبر تک پہنچا گئے ابھی اس لئے آپ کی پیچھے بڑے رانسے بار میں کمیتے ہیں جہاں جہاں تک مجمع تشریف فرماؤے پورے پنجاب کا مجمع ہے بانی مجلس کی پرخلوص پورے سال کی محنت ہے علی والوں کا اجتماع ہے خشین کے دوستوں کا اجتماع ہے زندہ اور غیرت مند قوم کا اجتماع ہے جہاں جہاں تک آباد جا رہی ہے فکرہ شوکل بھائی پھر آج کرنا چاہتا ہوں میں نے آج کیا کہ شریف گھر لڑکی والوں کو اگر کئی شادی کرنے کا ارادہ رکھے اپنی بیٹی کا وہ ڈریکٹ اپنی زبان سے نہیں کہتے وہ درمیان میں کسی کو وسیلہ بنا دیتے کسی کے ذمہ لگا دیتے جیسے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا رشتہ خدا کے ذمہ لگا دیا یہ بات سمجھ ہے میرے بات وہ کہتے ہیں جناب اُن سے کہیں ہماری طرف توجہ کریں سانوں کی توجہ میری طرف ہو تو جناب خدیت اور کبرہ کی بارگاہ میں ایک فکرہ آرد کرنا چاہتا ہوں پہل کون کرتا ہے لڑکے والے لڑکے والے کائنات کے شریف تھرانوں میں پہلی اور آخری بی بی ایک خدیجہ جیسے نے اپنا رشتہ محمد مصطفیٰ کو خود بھی دوایا یہ رشتہ حضور بھی دواتے تو دو نقصان تھے ایک مولوی نہ سبھالے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں امیر عورت کا رشتہ مانگنا سنت رسول ہے جو بندے چوپے انہیں مولویوں شباہ نہیں پڑی ایک مرے تو کم بز کم چار عورتیں بھی وہ ہوتی دوسرا نقصان یہ تھا کہ کائنات کا نجش ملو جہنیت مصطفیٰ میں شک کر دو کہ دعوت دیکھ کے رشتہ بھی دوایا ہوں اگر میں سمجھا سکا تو فکرہ اس کابل ہے جب تک تم زندہ رہو خدا تمہیں سلامت رکھیں اس گناہگار اس سادات اور عظام کے دروازے کے ادنا سے کتے کے لیے تمہارے دل دعا نکلے گی فکرہ عرض کرنا چاہتاوں خدیدت اور کبران پیغمبر آزم کو شید الانبیاء کو عورت والا ناس دوڑ کر اپنا رشتہ خود پھڑوایا اللہ کو خدیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ نے اسی در سے قانون بنایا کہ جب بھی کسی کی شادی ہوگی مالوی پہلے لڑکی شب پوچھے گا پھر لڑکے گا پہلے دلہن خودے سر 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 پہلے آئے گا دلہن کے پاس پھر جائے گا دلہن کے پاس نکاح کے شیئے کا آغاز انقہ دو میں نکاح کرتی ہوں مرد قبول کرتا ہوں محصرہ مہربانی کا میرا رشتہ لے جاؤ آگے میرا نصیب رشتہ قبول ہوا یا نہ ہوا لیکن خالی میرا رشتہ لے جانے کے بدلے میں شمن والی جاگیر تیری جمن والی جاگیر تیری محصرہ مو بنا کے کہتے ہیں کام زیادہ ہے اجرت تھوڑی امام حسین تمہیں سلامت رہی ہے سر نہیں ہلا نہ پولنا زبان سے اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے اسلام کے ساتھ بھی یہی خطرناک کام ہوا ہے توشہ کے کام زیادہ ہے اجرت تھوڑی حیرانوں کے جناب خدیجہ فرماتی ہے تُو نے تو یمن کی جاگیر دیکھی ہے یمن کے بادشاہ کے خزانہ اتنے نہیں جتنی وہ قیمتی جاگیر مشکر آکے محصرہ کہتے ہیں جنت کا وعدہ کر محصرہ سمجھ گیا کہ اس گھر میں جا رہی ہے خدیجہ جش میں کم اچ کم انعام جنت ملتا ہے کم سے کم انعام جنت جنت کو کبھی لیفٹ کرائی نہیں علی والوں نے دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے جیو 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 دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربل آ جاتے ہوئے ایسے اچھی تو جنت نہیں ہو شکتی حسین کی مجلے سے محصرہ نے کہا ٹھیک ہے میں رشتہ لے کے جاتا ہوں جنت کا وعدہ کا خدیجہ قبرہ نے وعدہ کیا محصرہ بادار میں آیا بادرگاہ بادر شاہ صاحب کی ملے جیسی ہستی تشریف فرماؤں سید آدھے سے دعا خیرات میں لے کے فکریں پڑھتا ہوں ڈریکٹ بات کر نہیں سکتا تھا بات کرنے کے لیے بہانا چاہیے تھا مصطفیٰ کو دھونٹے دھونٹے محصرہ مکہ کے باداروں میں آیا سامنے حضور ایک دکان پر کھڑے ہوگے کچھ خرید رہے تھے محصرہ نے سلام کیا کیا خرید رہے ہیں حضور نے فرما میری ایک چٹی ہے عشر مجھے مامن کے پالا ہے آل محمد تمہیں سلامت رکھیں زندہ رو آباد و شاد رو جو سیدوں کے فضائل پر خوش ہوتے ہو جناب زہرہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھیں کیا خرید رہے ہیں فرما ہماری ایک چٹی ہے جیو جیو جیسے نے بدپن سے ہمیں مامن کے پالا پہلی تنخواہ سے اس کے لئے توفہ خرید رہا پہلی تنخواہ سے پہلی کمائی سے توفہ خرید رہا محصرہ کھڑا تھا موقع کی تلاش میں اسے موقع مل گیا کہتا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری زندگی چٹی کے لئے ہی توفے خریدیں گے یا اپنا گھر بھی بسانا ہے حضور کے چہرے پہ شرم و حیاء کی لقیر آئی اسے موقع ملے اس نے دوسرا فکرہ کھو پیسے پہ رشتہ وغیرہ دیکھ کے رکھا ہے کون جی کوئی ڈالشال کی تھے سرکار خاموش فارہ نہیں تیسرہ فکرہ کہتا ہے رشتے تو بہت چھارے آئے ہوں گے میری مالکین بھی چاہتی ہے کہ آپ اسے اپنی کنیز بنا لیں میری مالکین بھی چاہتی ہے کہ آپ اسے اپنی کنیز بنا لیں مشکر آکے مصطفیٰ کی آباد آئی میں چچا سے پوچھوں گا بے شک وہ بندہ تھا کہ یہ ہے جسے آپ فکرہ سمجھ میں نہ ہوئے میں چچا سے پوچھوں گا ابو طالب سے قرآن کہتا ہے محمد خود تو بولتا ہی نہیں این ہاتھوں کو بی بی زہرہ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے بطول راضی اور ہر اس بندے پر جسے میرا فکرہ سمجھ میں آیا ہے جو حکاہک کی حمایت میں بولا ہے جو جناب زہرہ کی مانگ فضائل میں بولا ہے جہاں جہاں تک میری آباد جا رہی ہے فکرہ کو توجہ سننے وما جنت نقوان الحوا این ہوا اللہ وحی اور یوہا میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں یہ وہ کہتا ہے جو وہی کہتی ہے تجیہ محمد مصطفیٰ نہیں کہہ رہے تھے ایک ملک سنوات پڑھیں بلند آواز سے محمد و آل محمد عالمی شہرت یافتہ منقبت خان نوحہ خان جنہے جناب سیدہ نے پوری دنیا میں عزت عطا فرمائیے میر حسن میر تھا دبائی سے خصوصاً اس مجید سے عضا میں شرکت کے لئے تشریف لائیں میں انہیں عضا مظلوم میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اگلے فکر ان کے احترام میں میں نے روکے ہیں تاکہ میں ان سے بھی دعا حاصل کروں اور آپ حضرات کی بھی توجہ حاصل کروں ایک بہباد بلند سلوات پڑھ کے حسین کے داکر کے استقبال فرمائیے سلوات پڑھ کے لئے بہن سلوات پڑھ کے لئے رشتہ آیا رشتہ آیا رشتہ آیا لڑکی والوں کی طرف سے دلہن نے اپنا رشتہ خود بھیدوایا غیرت کول کو رشتہ خود بھیدوایا اپنی نجس تحریبوں میں کہتا ہے خدیجہ بیوہ تھی وہ فکرہ آرز کرنے لگا ہوں اگر ہر مومن نے مجھے دعا نہ دی تو فکرہ جناب زہران نے عطا کیا ہی نہیں مجھے حضرت عباس کے جلالی والے علم کی قسم خدیجہ اکلاتی امال مومنین ہے جسا محمد قوارا ملا ہے نارا حایداری جناب خدیجہ اکلاتی امام حسین قبلہ و قعبہ کی صحت و سلام دی کے لیے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سلمان طبیعت بن کر عبوزر نیت بن کر بحلول شریعت بن کر جس جس کا ایمان ہے علی رزق دیتا ہے علی کائنات کا مالک ہے علی حاجت رواہ ہے علی زندگی دیتا ہے علی موت دیتا ہے علی بدر کا فاتح ہے علی اہد کا مالک ہے علی خندق کا کل ایمان ہے علی خابر کا مرد میدان ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کلیجہ کی پوری طاقت ہے علی اہمانوں کے اس پرحانے کے لیے علی دشمن کے کلیجہ چبانے کے لیے یارو حاضری امام حسین آپ کو سلامت ہے خدیجہ واحد ام المومنین ہے جیسے محمد قوارہ ملا اب اگر حضرت ابو حریرہ دوسرا جنم بھی لے لیں کب بھی وہ بطول کی ماں کا یہ شرف چھین نہیں سکتے جتنی بھی آئیں خدیجہ کے بعد آئیں بعد آئیں بعد آئیں بعد آئیں تُو سے سید ہو توجہ جاتا ہوں باقی رسول کی حیات کی شریخ ہے یہ رسول کے مشن کی شریخ ہے جسے فکرہ سمجھا ہے تب بھی ٹھیک ہے سمجھنا ہے تب بھی ٹھیک ہے باقی اسلام کے وظیفے میں پلتی رہی ہیں خدیجہ اسلام کو پلتی رہی ہیں ملتان کا بندہ لاہور میں آکے آم کھائے بری گلتا نہیں ساخت بار گئے دوسرا بندہ ملتان کا ہو آئیں لاہور میں یا آم کھائے آم کھانے کے بعد کہے آج زندگیت پہلی بڑھا ہوں میں راج کے مدینہ کا اکلاتا فروغ تا خجور کنوں مالتے وہاں ہوتے نہیں تھے کیونکہ جانور تھا اونٹ حکمت پروردگار ہے ایسے جانور کے علاقے میں ویسا فروٹ بنایا کہ اونٹ کا موں نہ پہنچے اس کے باوجود میں نے ازت معاف کے فکریں سنیں یا علی تیرے بچے دیئے تیری صرفکار کے صدقے میں آج خیبر میں میں نے پہلی مرتبہ جی بھر کے خجوریں کھائی ہیں جروازے پر فرما میں اپنے چچا سے پوچھوں گا وہ فکرہ یاد ہے جہاں بات رکی تھی میں اپنے چچا سے پوچھوں گا میں اپنے اور قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ وحی کے بغیر بولتا نہیں یہ کار لکھا ہوا ہے کہ تیری سال وحی کے مطابق اور چالی سال اپنی مرضی سے اور بولنے کا لفظ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں یہاں لفظ ہے نوتک نوتک کا مطلب بولنا نہیں بچے کی ہوں آن سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک سارا نوتک ہے میں لغت کی ذمہ داری سے فکرات کرنا محمد مصطفیٰ اپنی مرضی سے بولتا نہیں بات اس کی ہوتی ہے زبان اس کی ہوتی اللہ فرما رہا تھا کہ میں ابو طالب کی مرضی پوچھوں گا ادھر ادھر آپ توجہ میں کرنا حیران ہو کے نہ سننا زبان بولتی وہی ہے جیس میں مہر ہوتی ہے مولا علی علیہ السلام کی اے ذکر میں بولتا صرف وہی ہے جس کی آباد اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہو علی کی مبدت دل میں ہو تو گنگے بھی بولتے ہیں علی کا بغض ہو تو آنکھوں والے قرآن پر کے اندھے ہو جاتے ہیں جس کے دل میں علی کی محبت ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے فکرہ پڑھنے لگا ہوں اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تیری رضا ہے کے نہیں تیری مرضی ہے کے نہیں ابو طالب تیری مرضی ہے کے نہیں اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ وہ اللہ ہو کر ابو طالب سے پوچھے گا کہ تُو راضی ہے کے نہیں تو اسے جائیے پہلے علامہ اکبار سے پوچھے اس نے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری ابو طالب نے ہان کی کل نے شریعت کی شادی ہونے لگی کائنات کا سب سے عظیم ترین نبی ابو طالب کے ہاتھوں سے تیار ہونے لگا یا سین کا شہرہ توہا کی لڑیاں مضمل کی مہندی ہم المفلحون کے خدا نے شراب ان تہورہ کے ساکر کول ععوض بے رب الفلق کی دھونی تاکہ کسی بات نظر ہے کی نظر نہ لگ سکے اتنی شادیہ کرنے والا رسول پہلی اور آخری مرتبہ دولہ بنہا قرآن کی قسم جی سلام سے سمجھ میں آیا اسے ممبر سے میرا سلام ہے کیونکہ زہرہ کی ماں اکلوتی امڑ مومنین ہے جس کے لیے نبی پاراد لے کر گیا دولی لے کر ہوئے باقیوں کی دولیاں احترام رسالت میں ان کے وارش خود گھر پہنچا کر گئے خدیجہ کو لینے کے لیے مصطفیٰ گیا سوالی بن کر گیا دولہ بن کے گیا ملک شرم کے گھر بہرات گئی ایسا لکاہ ہوا کہ سیادت نے خدیجہ کا تواب شروع کر دیا قرآن مجید کی قسم میرے پاس پار ہوتے یہ فکرہ میں فرش میں کھڑے ہو کے نہ پڑتا میں اڑ کے پھر یہ فکرہ پڑتا تو شاید اس کا حق ادا نہ ہو سیادت نے خدیجہ کا تواب شروع کر دیا سید کا سلاحہ دو سید آدھو با نبی صحیح سیادت نے حمران دی سیادت نے جناب خدیجہ کو کمران دو تبھی سام تواب کرنا شروع کر دیا آگے آگے خدیجہ پیچھے پیچھے سیادت آگے آگے خدیجہ پیچھے پیچھے سیادت جس نے نکاح پڑھا وہ سید البتہا جس نے نکاح ہوا وہ سید الانبیاء جو بندہ زندگی میں کبھی نہیں بولا وہ آنکھیں بند کر کے کان بند کر لے تو اور بات ہے لیکن اگر لفظ میرے پہنچے تو اس کے دل سے بھی علی کی آباد نکلے گی شوہر سید الانبیاء پات سال بعد بیٹی ملی وہ سید کونین بیٹی جوان ہوئی داماد ملے سید الانبیاء پھر نواز سے ملے سیدہ شباب اہل الجنہ شوہر نبیوں کا شردار بیٹی عورتوں کی شردار داماد ولیوں کا شردار نواز جنت کے شردار کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیدہ کے مطابق اسید الانبیاء حیر حیر علاج حیر 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 بعدahaha حیر 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 حید اوہ انہوں پیutt nonsense انہوں away نواز نبیاء اور ملیاء پحیر حیرحập majیاء اوہ انہوں کا شردار تماجین نواز نواز راہ من ملے نواز راہ منپر حیر ودنی اوہ تنس ورات سیادہ تنہیں خدیجہ کا تواف کیوں میں کروڑ کروڑ دفع پڑھوں مسلمانوں کے راوی کہتے ہیں روزانہ بندوں کے قد سے اونچہ سونو دھیر لگاتی سونے کا دھیر لگاتی اب آج لگے کہتی مکہ والو میرے وارس کے کلمہ پڑھو سونے لے جاؤ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے دے کے ماتم کروڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جن کے بڑے پیسے لے کے کلمہ پڑھتے رہے سلامت رہے انعام شاہدی سلامت رہے مجھے ایک مولی صاحب نے کہا تم پیسے دے کے ماتم کراتے ہو میں نے کہا اس میں خوش ہے کہ کیا بات ہے آپ اپنا ریٹ بتائیں ہاں ہم کراتے ہیں آپ قیمت بتائیں کمیز اتار کے کتنے لیں گے اور کمیز بہن کے کتنے لیں گے مجھے امام حسین کی قسم ہمیں تو امام حسین کے نام پہ لٹا کے مدہ آتا ہے امام حسین کے نام پہ ہمیں لٹا کے مدہ آتا ہے کائنات میں کسی چیز میں اتنا شکون نہیں جتنا حسین کے نام پہ لٹانے پہ دو علم ہیں میرے سامنے پھر بلدرگام شاہ صاحب میرے زامن بنتے ہیں میں غازی کے علم کی قسم تھا کے بتاؤں سارا رائے وینڈ اپنی قیمت بتائیں ماتم تم کرو قیمت ہم ادا نہ کرتو علی مولد علی حق علی حق علی حق علی حق ہم غریب نہیں ہم فکیر نہیں بشمال بی بی باکتا بسترکی آخری بندہ آخری بخور علی حق علی نام آدم آму من تک لنڈر کی زبران سے نکلے پر واس به متبور 가 لتا ہے مال تیک علیہنہ ولی اللہ کا منخر کمتہ کی طرح مجھے بھونکے کہتے ہیں تو ہم ذاکر اپنے آپ کو کمتہ کیوں کہتے ہو مانے کہاں غلطی کرتے ہیں اور سے کہاں مان لیا میں نے کہاں کہاں غلطی ہے اور سے کہاں غلطی ہے نا میں نے کہاں قرآن کی کسوں غلطی ہے یہ تو کلندر کا مقام ہے ہماری کیوں یہ تو کلندر کا مقام ہے آؤ میرے بارس کے کلمہ پر ہو جسے پورے عرب کو سونا دے کے کلمہ پر ہوئے ہو اس کی بیٹی چھتی شہروں سے ایک چادر کا سوال کرتے ہیں حجروں کو محلاللہ حجروں کو محلاللہ زندگی کا فروشہ نہیں یہ جسم فنا ہونے کے لیے بنے ہیں اس کی ہمیشکی کا بھی یقین اور تب بھی رسول کی بیٹی پہ قربان اس مجمع میں سے آدھے سے زیادہ لوگ نے چشم دید گواہ ہیں میں گناہگار نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنیئے غازی کی قسم کشور شرف ہیتنا تھا ممبر میں بتاتا رہا ہوں باپ کے نوکروں سے جھرکے کھا کے اٹھینہ سال کی عمر میں شفید بال کرا کے جھکی کمر کے ساتھ زہرہ دربار میں باپ کے نوکروں کے سامنے سوال کرتی نہیں ہجا کرے میں محمد کی بیٹی ہوں ہجا کرے میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں مجھے غازی عباس کے علم کی قسم میں جھوٹ بالوں رائے سار پردے میں بیٹی ہوئی بی بی زہرہ میری شفاعت نہ کرے اس سے بڑا فکرہ کوئی ہو سکتا ہے سید ویلیج سا اور سید زرگام شاہ سا ان دو سیدوں کی دعا سے میرا اکلوتا بیٹا ہے میں غلط ریوائر پڑھوں میری نسل ختم ہو جائے میں قسم کھا کے ممبر پہ کہتا ہوں بغیرات نے صرف شند بھانی نہیں پہلے عشق میں تھوکتا رہا ہے پھر شند کے دکڑے کیے زہرہ کے سامنے شند کے دکڑوں کو ہوا میں اڑھائے بطول کے پار شفید ہو گئے آباد ای بابا ابھی تیری خبر خوشک نہیں ہوئی تھی ابھی تیرا خفار میلہ نہیں ہوا تھا شکون سے ایک کا ایک لفظ میں نے آگے پڑھنے نیاز حسین بیٹھ کر میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں اللہ تمہیں حاضر عطا کریں بھائی شاکر بخیار جدنے آداد آروں میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں بسیر تو بس سمالہ تمہیں کوئی کام نہ دے بھائی کلمہ پاس حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھیں سکلین شادی میں غلط پڑھوں بطول میری شفاعت نہ کریں لوگ کہتے ہیں صرف دروازہ چلا علی فرماتے ہیں میری چھت کو توڑ کے زمین سے ملا دیا گیا میری دیواروں کو توڑ دیا گیا قراشی صاحب غریب سے غریب کے گھر غریب سے غریب کے گھر آج کوئی گھوش ہے وہ کہتے ہیں میرے گھر میں پردہ دار تھے علی کے گھر میں زینب جیسی پردہ دار زہرہ جیسی محمد کی بیٹی مسلمانوں کے ہاتھوں میں تازیانے نیشے اٹھائے ہوئے مسلمانوں کا لشکر بطول کے گھر کی طرف آیا نیاز حسینہ جملہ پڑھنے دینا دینا ایک جملہ نیاز حسین نیاز حسین بیت کو ریک فکرہ چلو نیاز حسین بیت کو ریک فکرہ چلو نیاز حسین بیت کے فکرہ چلو ایک اجتماعہ میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں لیکن حوصلہ سے سننا حوصلہ سے سننا مسلمان دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے اکیلی زہرہ دروازہ باندھ کرتی تھی دروازے کے پیچھے محمد کی بیٹی بیٹھنا بیٹھنا یہ میز ہٹا میں ایک منہ میز ہٹا میں ایک منہ ایک منہ میں نے قسم کھائی بیٹھو نیازو شہر بیٹھو نیازو شہر بیٹھو میں نے قسم کھائی ہے اب روایت پڑھو دیکھیں میں نے بیٹھو بیٹھ کر روایت سنو دروازے کو آگ لگی لکڑی کا دروازہ نہ تھا صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا اس میں لوہے کی میکھے تھی اہتھا دروازہ جال گیا کسی بیگیرد نے ٹانگ ماری دروازہ محمد کی بیٹھی بگیرہ نیچے فاتمہ اوپر دروازہ دروازہ کے اوپر مسلمان دعاقوں کے سا رسول کی بیٹھی دروازہ کے نیچے حواز دیکھے کہتی ہے شاہر بیٹھو میرا موشن شہیدہ قیامت تک شیعہ روکہ رہے ہیں یہ ایک فکرہ کافی ہے دروازہ کے نیچے زہرہ بھی دروازہ پر مسلمان گزرنا شروع ہوئے بطور کی آباد آئی شاہدی میری پچھلیاں دون گئی میرا موشن شہیدہ نام مولا بیٹھو نام مولا بیٹھو پاڑی میری اچھا اچھا دی اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد 17 مارچ بروز اتوار بارگاہ گوشن زہرہ بھکتے کی اللہ حمد رہید حسین رزوی اور گجران والا رزوان حسنه اللہ علیہ محمد منصف مiso موسیقا موسیقا موسیقا